موسیقی فیر what is fear ڈر کیا ہے اور اس ڈر سے ہم بہار کیسے نکلے بہت سمپل طریقے سے اور بہت آسان سے اور بہت اگر جلدی سمجھنا چاہیں ڈر کیا ہے ہم الگ الگ نام دیتے ہیں ڈر کے تو جیسے کوئی کہتا ہے کہ مجھے ہائٹس کا فیر ہے کوئی کہتا ہے کہ مجھے پیپروں سے ڈر لگتا ہے کوئی کہتا ہے کہ مجھے پبلک سپیکنگ کا ڈر ہے کوئی کہتا ہے کہ مجھے اپنے پیرنٹس کا ڈر ہے کوئی کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کچھ بہت بڑا کام کرنے کی سوچتا ہوں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ خراب نہ ہو جائے اور ایسے کتنے ہی الگ الگ پرکار کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہم نے ڈر بنا رکھے the fact is اس میں سے کوئی بھی ڈر نہیں ہے یہ جتنی بھی آپ نے چیزیں ہم سوچتے ہیں کی ماں باپ سے ڈر لگنا ہائٹس کا فیر ہونا پیسٹس کا فیر کچھ بڑا کرنے جاتا ہوں اس کا فیر پبلک سپیکنگ کا فیر the fact is these all are not fear these all are basically the consequences of fear یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ آپ کے fear کا outcome ہے یہ fear نہیں ہے تو fear ہے کیا اگر کسی چیز کو ختم کرنا ہے جڑ سے تو پہلے اس کی جڑ سمجھنی پڑے گی till the time you do not understand the root of an area آپ تب تک اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں so ڈر جو ہے ڈر کچھ بھی نہیں ہے ڈر is just a state of a mind when i say it is a state of a mind یہ ایک دماغ کی ستیتی ہے آپ کی mind کی ستیتی ہے mind کی ستیتی کا نام ہی ڈر ہے اور یہ mind کی ستیتی کون سی ہے بھئی ڈر تو ہم نے کہہ دیا کہ ڈر کیا ہے ڈر ایک mind کی ستیتی ہے بھئی کون سی mind کی ستیتی ہے جس کو ہم ڈر بولتے ہیں یہ وہ mind کی ستیتی ہے جب ہم پورانی بیتی ہوئی باتوں past کے بارے میں regret کرتے رہتے ہیں اور future کو لے کر کے سوچتے رہتے ہیں کہ اچھا ہوگا نہیں ہوگا اسی state کا نام در ہے and اس state کی جو consequences ہیں وہ لگ لگ تائد کی ہیں جیسے کی کسی کا جو public speaking کے لیے hitch ہے اندر سے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے last time بولا تھا اپنے college میں اسٹیج پہ تو میری بڑی بیسٹی ہوئی تھی لوگوں نے ہسی اڑائی تھی اور اب میں اگر اگلی باری آنے والے ہفتے میں یا next month پھر بولوں گا یا پھر کوئی صحیح ہوگا نہیں ہوگا کوئی کہا رہا ہے کہ last time میں party میں گیا تھا اور late night آیا تھا اور بینا گھر بتائے ہوئے میں نے ڈرنک بھی کر لی تھی آج کل آپ کو بتائیے ڈیلی کے youth میں تو بہت زیادہ aggression گرمی ہوتی ہے نا کہ جانا ہے کچھ ان کو لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ بڑے بڑے کام کریں تو اس کو اب یہ ڈر ہے کہ یار اب میں اگر اگلی باری پھر لیٹ آیا تو پتہ لگے میرے کو مارنا پڑھے so these all are the consequences of the state and that state of mind is ki past ka regret اور اس کی چنٹہ too much thinking about past اور regretting about past and too much thinking about the future ki کیا وہ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا is the only state which defines the fear اور اسی کو ہم ڈر کہتے ہیں تو سارے کے سارے to all the youth of india جتنے بھی young نوجوان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کسی بھی چیز کا جو ڈر آپ کے دماغ میں ہے وہ ڈر نہیں ہے اگر آپ نے اس کی جڑ کو ختم کرنا ہے چاہے وہ کوئی بھی dimension کا وہ dimension ہو ہو سکتی ہے کریئر کی وہ dimension ہو سکتی ہے گھر کی وہ dimension ہو سکتی ہے کسی کو face کرنے کی وہ dimension ہو سکتی ہے کسی کو بتانے کی وہ dimension ہو سکتی ہے کچھ شروعات کرنے کی کچھ لینے کی کچھ بھی اس ساری چیزوں کے لیے آپ کو اس state کو سمجھنا ہے جو کی state ہے اور state کا solution کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس solution پہ چل لے در نام کی کوئی چیز ہی آپ کے دماغ اور آپ کے زہر میں اور آپ کی life میں exist ہی نہیں کریں گی ڈر کا نام و نشان ختم ہو جائے اب solution کیا ہے بہت simple subtle solution the simple solution کہ آپ کو start living in your present and that too not in your present but that too in the present moment that is a particular tick of a moment in which you are doing something جیسے آپ سارے ابھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو اگر اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جب میں نے بات کری ڈر کی اور آپ کے mind میں کوئی ڈر کا خیال آگیا پرانا جو آپ کے ساتھ ہوا تھا یا آپ کچھ اور سوچ رہے ہو so this means कि آپ کی state ابھی بھی در والی ہی maintained چل رہی ہے جب کی اس کا solution کیا ہے کہ یہ جو tick of a moment ہے جب آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو ہو should not be connected with anything you should be fully involved in this moment moment لوگ کو پتہ ہے کی in majority of cases ہم لوگ خوش کیوں نہیں رہ پاتے why we are not happy so why we are not happy is just because of the fact اس کا کارن ہی کیونکہ ہمیں present moment میں جینے کا آٹ نہیں آتا اور present moment میں جب جینے کا آٹ نہیں آتا تو ہم دو ہی کی concern اور چنتہ میں اور جب یہ concern بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ state convert ہو کر کے یہ جو state of unhappiness ہے یہ پہلے state ہوتی ہے unhappiness کی اور جب یہ بہت aggressive state پہ چلا جاتا ہے تو یہ convert ہو جاتی ہے ڈر کے اندر کس چیز کا نام میں پتہ ہی نہیں ہوگا جب میں اگر آپ سے اپنی بات کروں جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں جیسے ہماری انا پر ایک سوسائیٹی میں نوشن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے لائف میں کچھ کر ہے بہت ساری چیزیں کر دی ہیں remarkable تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ تب ہی کر پائے ہیں جب آپ بہت experience ہو گیا ہے یا آپ بہت age ہو چکی ہے کیونکہ یہ notion ہے کہ experience کے ساتھ دیرے دیرے آتا ہے اب اگر یہ ایک سوچ ہے یہ سوچ کیا جو لوگ بول رہے ہیں یہ صحیح تو نہیں ہے یا نہیں یار مجھے ان کو غلط پروف کرنا ہے جب میں اس چیزوں کے بارے میں سوچ رہوں گا تو میں اس لڑائی میں اٹھ رہوں گا اب میں نے simple ایک particular moment پر مجھے جو کرنا ہے مجھے کوئی بڑے سے بڑا task کرنا ہے مجھے simple کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیونکہ میرے کو اندر سے will ہے اس کو کرنے کی اندر سے اچھا ہے تو میں صرف fully involved ہو جاتا ہوں اس کو پورا کر دیتا ہوں تو جو result آئے گا وہ result مجھے بتا دے گا کہ میں نے اس کو fully involved ہو کے کرا یا half utterly کرا اگر fully involved ہو کے کرا ہوگا تو automatically میں bleed سے الگ بن جاؤں گا اور اگر میں fully involved ہو کے نہیں کرا تو automatically میں common man کی bleed میں آ کر کے فز جاؤں گا اور جب میں common man کی bleed میں آ جاؤں گا تو automatically میں پھر اس state کو اچیو کر جاؤں جو state ہوتی دھر کی پاسٹ کے بارے میں فیل ہو گیا تھا اور اب آگے بھی فیل ہوں گا نہیں ہوں گا کر پاؤں نہیں کر پاؤں